بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں گلشن اور گلشن کھانا خزانہ میں آپ کا استقبال ہے تو فرینڈ یہاں پہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی جو کہ ہے یہ دیکھیں مٹن چاپ میں نے آپ پہ لیا ہے اور مٹن چاپ کی ریسپی میں آپ سے آج شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے چاپ لیا ہے اور اسے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد اسے میں یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا سا کسی بھاری چیز سے میں نے اسے فلیٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں تو مٹن چاپ میں بناوں گی بلکل اپنے نانی کی سٹائل سے تو آپ ویڈیو کو فل دیکھیں اور انجوئے کریں ون ٹیبل اسپون سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں لہسون کا پیسٹ اور ون ٹیبل اسپون سے تھوڑا سا کم ادھرک کا پیسٹ ٹو ٹیبل اسپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دہی تھوڑا تھک دہی لے آپ ٹو سے تھری ٹیبل اسپون آپ ایڈ کر سکتے ہیں دو میڈیوم سائز کا پیاس کو میں نے پیس لیا ہے بارک پیسٹ بنایا ہے میں نے اور یہاں پی میں نے لیا ہے ھией ٹیسٹ کی اکارڈنگ نمک یعنی کی ون ٹیبل اسپون میں نے نمک لیا ہے یہ کالی میرچ پاورڈر ہے یعنی کی گول کی پاورڈر ون ٹی اسپون ون ٹیبل اسپون میرچ پاورڈر اور ون انہاف ٹیبل اسپون زیرہ کیونکہ اس میں دھنیا نہیں جائے گا اس لئے میں نے زیرہ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ لیا ہے ون انہاف ٹیبل اسپون لیا ہے اور次 ہمارے پاس ساڑھے ساتھ سو گرام اور ان ساری چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے ہمیں اچھا میں اسے بنانے والی ہوں کوکر میں آپ اگر کوکر میں نہیں بنانا چاہتے کچھا پپیتا کا پیسٹ کر کے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل اسپون اور اسے ایک گھنٹہ چھوڑ دیجئے گا کچھا پپیتا ڈال کر لیکن میں بنا رہی ہوں کوکر میں اور پپیتا میں ابھی نہیں توڑ رہی ہوں اس لیے کہ شام ہو گئی ہے شام میں ہم لوگ پپیتا نہیں توڑتے اس لیے میں کوکر میں ہی بنا رہی ہوں آپ اگر پپیتا ڈالنا چاہیں تو آپ کوکر میں نہیں ڈالیے گا اسے ہمیں بہت اچھے سے ملا لینا ہے یہ دیکھیں فرنڈ میں نے اسے ملا لیا ہے اور اسے اب میں مسالہ ملانے کے بعد اسے پندرہ سے بیس منٹ تک میں اسی طرح اسے ڈھک کر چھوڑ دوں گی اس کے بعد چلی چولے کے طرف چلتی ہوں یہاں پہ میں نے چڑھایا ہے ایک کڑھائی چولے پر اور یہاں پہ ہمیں لینا ہے 4 ٹیبل سپون کے قریب اویل اویل ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ پیاز دو بڑے سلائسز میں کٹے ہوئے ہیں تو فرنڈ یہاں پہ اویل گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو پیاز جو میں نے لمبے سلائسز میں کٹ کر کے رکھ لیا ہے یعنی کی کٹ کیا تھا لمبے سلائسزز میں اور اسے ہمیں کرنا ہے گولڈن براؤن تھوڑا سا میں اس میں نمک ایڈ کروں گی یہ ایک ٹیپس ہے کہ جب بھی آپ پیاز براؤن کریں تو تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ کر دیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیاز جلدی سوفٹ ہوتا ہے اور ایک جیسا فرائے ہو کر تیار ہوتا ہے کہیں کم کہیں زیادہ اس طرح سے نہیں ہوتا اور جلدی بھی فرائے ہوتا ہے تو ہمیں پیاز کو گولڈن براؤن کر لینا ہے اور اب یہاں پہ دیکھیں فرینڈ 20-25 منٹ ہو چکا ہے اور پیاز بھی اب جو ہے نا براؤن ہو گیا ہے تو اب میں سارا مٹن جو ہے نا چاپ مسالے میں مرنیٹ کیا ہوا میں اس میں ایڈ کر رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ اسے ہمیں بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے نہیں تو پیاز زیادہ براؤن ہو جائے گا اور جس طرح سے میں نے پیاز براؤن کیا بلکل اسی طرح سے پیاز براؤن کر کے آپ کو ڈالنا ہے ہلکی براؤن میں نہیں ڈالنا ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں فرینڈ میں نے پیاز بہت اچھے سے مٹن کو ملا لیا ہے اور اس پوئنٹ پہ اگر آپ پپیتہ ڈال کر مرنیٹ کیے ہیں نا تو پھر آپ اس پوئنٹ پہ لیڈ لگا کر پکا سکتے ہیں جتنے دیر میں مٹن گلے گی ہماری پچیس سے تیس منٹ تو لگی جائے گی لیکن اگر آپ پپیتہ نہیں لگائی ہیں جیسے کی میں نے نہیں لگایا ہے پپیتہ اس میں کچھے پپیتہ کا پیسٹ تو پھر آپ اس پوئنٹ پہ کوکر میں ڈال سکتے ہیں کوکر میں آپ 2 ویسل آنے تک رہنے دے 2 ویسل جیسے ہی آ جائے نا اس کے بعد اس کا جو بھاپ ہوتا ہے وہ ریلیز کر کے اور کڑھائی میں ٹرانسفر کر لینا ہے تو میں اس پوئنٹ پہ ابھی جا رہی ہوں کوکر میں سٹی لگانے کے لیے میں نے پپیتہ نہیں ایڈ کیا ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ شام ہو گیا تھا اور میں پپیتہ نہیں توڑی تھی تو بس میں کوکر میں ڈالنے جا رہی ہوں اس کے بعد جب یہ گل جائے گا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی کہیں جائیے گا نہیں فرنٹ کیونکہ گلنے کے بعد بھی ایک بہت اچھا ٹویسٹ ہے اس میں تو فرنٹ میں نے مٹن چاپ کو کوکر میں ڈال دیا ہے اسی پوئنٹ پر جس وقت میں نے پیاز ڈال کر کے مٹن کو ملائیا اب اس میں ٹو ویسل آنے تک میں چھوڑ دوں گی اور یہ میں نے یہاں پہ لیا ہے اسی ٹویسٹ کی میں بات کر رہی تھی یہاں پہ لیا ہے میں نے گری اگر آپ کے پاس ناریل ہے تو آپ ناریل بھی ڈال سکتے ہیں یہ قریب ٹو انچ کا ٹکڑا ہے اور یعنی کی لمبائی چوڑائی سارا ٹو انچ میں آپ کو ایک انداز بتا رہی ہوں اور یہ میں نے لیا ہے پوستو بہت سارے لوگ اسے پوستا کہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پوستو لیا ہے ون ٹیبل سپون اور یہ ایک ہے کالی الائچی یعنی کی موٹی الائچی یہ دو ہے ہری الائچی اور یہ ہے میرے پاس دالچینی کا ٹکڑا ایک انچ کے قریب یہ لانگ میں نے لیا ہے تین پیس اور یہ میں نے لیا ہے تھوڑا سا زائفل اور یہ میں نے لیا ہے بارہ سے پندرہ بادام تو ان ساری چیزوں کو ہمیں پیسٹ بنانا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر تو چلی فرنڈ پیسٹ بنا لیتی ہوں اس کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو فرنڈ یہ دیکھئے یہ جو میں نے ابھی ابھی آپ کو کھڑا مسالہ دکھایا ہے کچھ کچھ ناریل بادام اور پوستا اور گرم مسالہ یہ اس کا پیسٹ ہے تو یہ دیکھیں فرنڈ یہاں پہ جو ہے میں جس کڑھائی میں پیاز لال کی تھی مٹن کو میں نے مرینیٹ کیا تھا یعنی کی مٹن اس میں میں نے ڈالا تھا اور اس کے بعد میں گلانے کے لیے کوکر میں ڈال دی ہوں اور اسی کڑھائی میں اب میں میں اوائل یہاں پہ میں ایڈ کی ہوں تھوڑا سا ٹھیک ہے ون ٹیبل اسپون کی قریب اور یہ میں دو تیز پتہ ڈال رہی ہوں تیز پتہ تھوڑا گرم ہو جائے پھر مجھے اس میں ایک اور چیز ڈالنا ہے یہ دیکھیں فرنڈ یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ون ٹی اسپون کشمی دی لال میرچ پاوڈر اس سے جو ہے نا ہمارا مٹن چھاپ کا کلر بہت اچھا آئے گا بس اسے ہلکا سا چلانا ہے اور ہمیں گلائیا ہوا مٹن کو اس میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اس پھیک سے بہت اچھا کلر آتا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں فرنڈ جو میں نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا نا بادام ناریل اور گرم مسالہ کا تو وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اسی پوائنٹ پر اس کے بعد ہمیں بہت اچھے سے بھوننا ہے اس حد تک ہم اسے بھونیں گے جب تک کہ اس کا اوئل جو ہے وہ سیپرٹ نہ ہونے لگے تو بس اب ہمیں اس کی بھونائی کرنی ہے اچھے سے مٹن کے جو پیسے سے وہ بہت اچھے سے گل چکے ہیں میں نے ٹو ویسل لگایا تھا کوکر میں مسالے کے جو چھیٹے ہیں وہ آ رہے ہیں تو بس میں اس میں لیڈ لگا رہی ہوں اور لیڈ ہٹا ہٹا کر ہمیں دو دو منٹ میں اسے بھوننا ہے اور فلیم بلکل میڈیم رہے گا فرنڈ تو یہ دیکھیں فرنڈ کتنا اس میں چھیٹا آیا ہے لیڈ میں اور یہ دیکھیں اب یہ دھیرے دھیرے کر کے بھوننا رہا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر اور بھی اچھا آ جائے گا بھونتے بھونتے ابھی یہ قریب آدھا بھونائی ہے اور آدھا باقی ہے اس میں ہمیں بھونتے بھونتے اور پندرہ سے بیس منٹ لگے گا اس کے بعد ہمارا چاپ جو ہے مٹن چاپ یہ دن ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں فرنڈ اب تک جو ہے نا یہ میڈیم فلیم پہ بھونا رہا تھا لیکن اب اس کا فلیم جو ہے میں نے لو کر دیا ہے بلکل لو اور اسے اب میں لو فلیم پہ بھون رہی ہوں دس منٹ یا پندرہ منٹ ہمیں اسے بھوننا ہے لو فلیم پہ تو یہ دیکھیں فرنڈ یہاں پہ مٹن چاپ بند کر تیار ہو چکا ہے اب چلیے میں اسے آپ کو سرپ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اوئل جو ہے نے اس کا پورا سیپریٹ ہونے لگا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سب طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت تیسٹی بنا ہے یہ دیکھیں فرنڈ یہاں پہ میں نے مٹن چاپ کو سرف کر لیا ہے اور ہلکا سا میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا سے میں تھوڑا سا گارنشنگ کر رہی ہوں فرنڈ یہ ریسپی بہت تیسٹی بن کر تیار ہوا ہے اور بلکل سمپل طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں ایک بار ضرور میرے بتایا ہوئے میتھڈ سے ٹرائے کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں اور رشتداروں میں شیئر بھی کریں کمنٹ کریں پیارا پیارا کمنٹ کریں مجھے آپ کی کمنٹ کا بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے یہ آپ اگر ایک بار اس ریسپی کو بنا کر گھر والوں کو کھلائیں گے نا تو یہ ہمیشہ کے لیے اس کی فین ہو جائیں گے مجھے آپ کی کھلائیں گے